ہلو دوستو میرا نام ہے سکرندر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپ اینڈ کیئر چینل آج میں آپ کو اس میں ڈی ٹی اچ کی سپلائی کیسے رپیئر کرتے ہیں اور اس میں کتنے فالٹ آ سکتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا کیسے رپیئر ہونا ہے اس نے چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں یہ ڈی ٹی اچ کی سپلائی ہے اس کو اپا سب سے پہلے اس میں ہم دیکھیں گے اس میں اے سی بولٹیج کہاں تک ورک کر رہے ہیں سب سے پہلے دوستو اس میں اے سی کی رینج پر نیٹر کو کر کے دیکھ رہے ہیں اس میں ورٹیج آ رہے ہیں جی ہاں آ رہے ہیں اس کے آگے یہ فیوج ہے فیوج کے آگے ورک کر رہے ہیں اور فیوج کے آگے ایک چوک لگی ہے یہ والی اس چوک میں ورٹیج پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں اس کے بعد دیکھنے والا ہے کہ اس چوک پاس کر رہی ہے ورٹیج یا نہیں تو چوک بھی پاس کر رہی ہے اس کے بعد دوستو ہم دیکھیں گے کہ ڈی سی ورٹیج بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں تو ڈی سی ورٹیج پہ یہ ڈائیڑ کے بعد یہ کپیسٹر لگا ہوئے بھی پہنچ رہے ہیں تو یہ ڈی سی ورٹ کا ہے اس میں دیکھیں گے والٹیج آ رہے ہیں یا نہیں بلکل دوستو آ رہے ہیں یہاں بھی والٹیج تو اس کی اب آٹپوٹ ورٹیج دیکھیں گے آٹپوٹ ورٹیج نکل رہی ہے یا نہیں تو اس میں دوستو آٹپوٹ ورٹیج اس کا یہ نیگٹیو پائنٹ اور یہاں پر پانچ ورٹ آنے چاہیے نہیں آ رہے ہیں یہ گراؤنڈ ہے اور یہ 12 ورٹ 12 ورٹ بھی نہیں آ رہے ہیں اور یہ 24 ورٹ 24 क بھی نہیں آ رہے ہیں یہ گراؤنڈ ہے یہ بھی نہیں اور 3 ورٹ بھی نہیں دے رہی ہیں تو لوگ تو اب اس میں دیکھنے والا ہے کہ یہ آئیسی ورک کر رہا ہے یا نہیں تو اس میں آئیسی کیسے چیک کریں گے کہ آئیسی صحیح ہے یا خراب ہے تو آئیسی کو چیک کرنے کے لیے چھے سو کی رینج پر میٹر ڈی سی وولٹیج کر کے اور یہ کپیسٹر کا نیگٹیو اور یہ پلس پوائنٹ یہ جو ایسی پیس لگا ہوا ہے ٹرانسفرمر تو اس پہ دیکھیں گے دوستو 32-33 وولٹ آ رہے ہیں دوستو اگر یہ آئیسی صحیح ہوئے گا تو اس کے آگے جو آئیسی پر وولٹیج آتے ہیں 300-300 کے قریب تو وہاں چیک کریں گے یہاں بھی اتنے ہی وولٹیج آ رہے ہیں دوستو اگر یہ آئیسی صحیح ہوتا تو یہاں کچھ اور وولٹیج ہوتے جیسے آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر 232 ہے اور یہاں پر بھی 332 ہے یہاں بھی 322 ہے ان میں کچھ بھی چینجنگ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آئیسی صحیح ہے اگر یہاں پر وولٹیج زیادہ ہوتے 400-400-600 کے قریب وولٹیج میٹر شو کرتا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ میٹر شو ہی نہیں کرتا تو زیادہ شو کرتا ہے اس کے لئے میں آپ کو دوسری سپلائی لگا کے دکھاتا ہوں کہ کتنے وولٹیج ہوتے ہیں جب آئیسی ورک کر رہا ہوتا ہے آئیسی صحیح ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں دوسری سپلائی لگا کے اس میں دوستو میں یہ بلکل نئی سپلائی لگانے جا رہا ہوں جو بلکل صحیح بار کر رہی ہے اس میں چیک کرتے ہیں کہ کتنے وولٹیج آئیسی کی پن پر رہتے ہیں اس پر دوستو وہی ڈیسی وولٹیج چیک کریں گے تین سو کتیس باتیس وولٹیج آ رہے ہیں اور اس کے آگے یہ آئیسی کی پن ہے یہاں پر دیکھئے یہ دیکھئے میٹر شو ہی نہیں کر رہا کہ کتنے وولٹیج ہیں کیونکہ ہائی وولٹیج بنتے ہیں یہاں پر اس لئے میٹر وولٹیج بتانے ہی بند کر دیتا ہے جب اس طرح کریں اس کا مطلب ہے یہ آئیسی بلکل صحیح بار کر رہا ہے اور اس کی آئٹ پٹ وولٹیج بھی صحیح ہوگی اس ٹائم یہ دیکھئے دوستو 5 وولٹ ہے یہ 1719 وولٹ ہے یہ 12 وولٹ ہے اور یہ 4 وولٹ ہے اس طرح سے ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ہے طریقہ کہ کیا صحیح ہے آئیسی یا نہیں ایک اور بات دوستو اگر اس کے ڈائیڈ جو کہ آؤٹپوٹ میں لگے ہوئے ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی ڈائیڈ شوٹ ہو جاتا ہے چاہے وہ 3 وولٹ کا ہے چاہے پانچ وولٹ کا ہے چاہے بارہ وولٹ کا ہے تو یہ کیا سپلائی آؤٹپوٹ دینا بند کر دے گی لیکن آپ نے اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ ڈائیڈ خراب ہے ڈائیڈ کو چیک کر لوگی لیکن کیسے پتہ کروگے کہ کیا فالٹ ہے تو اس کے لئے آپ نے وہی ٹیسٹنگ ہے ارثیدر لگا کر اور اس کو وولٹے چیک کرنے ہے اگر یہاں پر وولٹ ہائی وولٹ بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر بن رہے ہیں تو آؤٹپوٹ نہیں نکل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈائیڈ یا کپیسٹر شورٹ ہے تو آپ نے اس کے چیک کرنا ہے اگر دوستو آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کریے آکہ آپ کے لئے اور اس سے اچھی نئی نئی ویڈیو بنا سکیں اور آپ کو نئی نئی ویڈیو کی بارے میں ڈال سکوں تنہی با دوست تنہی تنہی